یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں جو آئی ایم ایف کے اعتماد پر پورا ہوتا رہے ہیں تو اس کا پاکستان کیا بینیفیشری ہوگا یا نہیں ہوگا دیگر مالیاتی ادارے جو آگے قسطوں کے حوالے سے پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو ری سکیجول کریں گے کوئی نرمی بڑھتی جائے گی یا نہیں اور کیا جو حکومت نے اقدامات لیے ہیں وہ کافی ہیں کیونکہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ گیس کی پرائزز جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہیں 173 پرسن بڑھی ہے اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ یہ مجبوری تھی کیونکہ آئی ایم ایف نے کی وہ کنڈیشن کے جی گیس پرائزز بڑھائیں کیونکہ گردیشی کرزے جو ہے گیس سیکٹر میں وہ بہت بڑھ گئے ہیں تو کیا اقدامات لینے ہوں گے توانائی کے جو سیکٹر سے اس میں ریفارمز لانے کی بہت ضرورت ہے ساتھ ساتھ نگرہ حکومت نے جو بہت سارے اقدامات لیے ہیں اس سے جو پاکستان کی لانگ ٹرم ایکانومی پولیسی ہے اس کو کیا سہارا ملے گا اب جبکہ الیکشن کا محول بن چکا ہے آج اناؤسمنٹ ہو چکی ہے